لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ اللہ تعالی سے نہیں مانگتے اس پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن اس سے رحم نہیں مانگتے اس کے سامنے اپنی حاجات نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہو من لم يسعل اللہ وہ جو اللہ سے نہیں مانگتا یقدب علیہ تو اللہ اس پر غزبناک ہوتا ہے اس روایت کو سنانت ترمزی میں روایت کیا گیا ہے ایک اور روایت جو اس سے ملتی جلتی روایت ہے جو ابن ماجہ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع اللہ سبحانہو اور جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا ایک تو تھا نا جو مانگتا نہیں ایک ہے دعا نہیں مانگتا غضب علیہ تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو جو اللہ سے مانگتا نہیں جو اللہ سے رحم نہیں مانگتا دعا نہیں مانگتا تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے کہ اتنی اکڑ اتنا غرور اتنا تکبر ہے تم کہ تم جو ہے اتنے بڑے اکڑ خواب بنتے پھرے ہو کہ مجھ سے نہیں مانگتے مجھ سے رحمت کے طالب نہیں ہو تو اس پر ناراض ہوتا ہے دیکھیں نا دنیاوی بادشاہ نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پاک ذات ہے جو تمام بادشاہوں کی بادشاہ ہے ہر بادشاہ کو دینے والا وہ بادشاہ ہے وہ ایسا بادشاہ ہے کہ نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ دعا ہی تو اللہ کی عبادت ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ غافر کی آیے مبارکہ تلاوت فرمائی اور سورہ غافر کا نام ہی سورة المومن بھی ہے تو دو نام ہے سورہ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت قرآنی تلاوت فرمائی وَاَن قَانَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَنْجِبِ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور ساتھ اسی آیت میں ایک بڑا خوبصورت ٹکڑا ہے وہی بات ہے کہ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَلْ عِبَادَتِينَ اور بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اب تکبر کو دعا والی آیت میں جوڑنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دعا وہی نہیں کرتا جو متکبر ہوتا ہے جس میں تکبر کا عنصر ہوتا ہے وہی نہیں جھکتا کیونکہ دعا تو جھکنے کا نام ہے دعا نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا و پسندید کی اس کی اطاعت اور عاجزی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو وہ جو تکبر ہوتے ہیں متکبر ہوتے ہیں تکبر کرتے ہیں وہی دعا نہیں مانگتے تو فرمایا يَدْخُنُونَ جَهْنَّمَ دَاخِرِينَ تو عن قریب زلیل ہو کر یہ لوگ جانم میں داخل ہوں گے یعنی دعا ہی وہ حقیق عبادت ہے جو اس بات کی احل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے علاوہ ہر ایک سے مو موڑ لینے والے عمل کی دلالت یہ عبادت ہے دعا میں بھی انسان اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص عام ہے اپنے بندوں کے لیے دعا کی ترغیب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندے میں ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے ان کے ساری پیدا ہوتی ہے اچھا سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں اُجِيبُ دَعْ وَجَدَّعِ اِذَا دَعَانِ میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُولِ تو میں اس کے جب پکارتا ہے مجھے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں خالی نہیں لوٹاتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ لَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا کہ بلا شبا تمہارا رب نہائد بابرکت اور بلند بالعظیم المرتبت رب ہے عزل تعبد زندہ ہے وہ جود و سخا والا ہے وہ اپنے بندے سے اس بارے میں حیاء کرتا ہے کہ جب وہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے تو وہ ان کو بالکل ہی خالی موڑ دے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ بندان مانگینا اور اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتا کہ مانگے اور پھر خالی لوٹا دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز نہیں ہے اچھا پہلی والی جو روایت تھی وہ سنن ابی دعود کی اور دوسری والی جامعہ تروزی کی روایت ہے اس لئے دعا میں اللہ تعالی کی قدرت و قوت اور اپنے فقر و عجز اور اپنے کم تر ہونے کا اعتراف یہ بڑا اظہار ہوتا ہے بندے کے اندر ایک ایسی کیفیت آتی اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق اطاف روائے کہ ہم دعائیں مانگا کریں اور جب راتوں کو اپنے نفس کو مارکے اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے نا جب اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے گڑ گڑاتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اے اللہ میرا بڑھا پار کر دے اے اللہ میری عرض سن لے اے اللہ میری مشکل کو دور کر دے اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے اے اللہ ان کے معاملات کو صدار دے اے اللہ میرے احل پرحم فرما اے اللہ جو گزر گئے انہیں معاف فرما اے اللہ جب کہتا ہے نا بندہ تو اس کی رحمت کو جوش آتا ہے اور پھر وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ کریم کو کسی دعا کے ذریعے پکارتا نہ ہو مگر یہ کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیا جاتا ہے چنانچہ یا تو اس کی دعا کو دنیا میں مؤخر کر لیا جاتا ہے یا آخرت میں اس کے لیے زخیرہ کر لیا جاتا ہے یا پھر اس کی دعا کے مطابق اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب تک کہ بندہ کسی گناہ کے لیے دعا نہ کرے یا قطع رحمی کے لیے دعا نہ کرے یا یہ کہ وہ اس دعا کی قبولیت کے لیے جلدی کا خواستگار نہ ہو کہ یہ نہ کہے کہ ابھی تقبول نہیں ہوئی یا ابھی قبول ہو جائے صحابہ اکرام نے دریافت کیا اے اللہ کے حبیب و خلیل نبی بندے کا دعا کے معاملے میں جلدی کرنے کا کیا مطلب فرمایا بندہ کہتا ہے لو جی میں نے اپنے رب سے مانگا مگر اس نے میری دعا قبول ہی نہ کی تو ایسی دعا پھر ضائع ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہے کہ بندہ یا تو اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ وہ دعا کے قبول کرنے میں معاذ اللہ معاذ اللہ دیری کرتا ہے یا پھر وہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے اور یہ دونوں نظریات ہی قابل مضمت ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب میرے بندوں سے کہہ دے کہ لا تقنتو بررحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ یوسف میں آتا ہے انہو لا یئسو بلا شکل اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے کون جو کافر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو خالص نیت کے ساتھ اور حضور قلبی کے ساتھ دعا کرو دعا کرنے سے اکتاؤ مت قبولیت کا پورا پورا یقین رکھو وہ ذات دینے والی ہے وہ ضرور دے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعو اللہ اللہ سے تم لوگ یوں مانگو کہ قبولیت کا تمہیں پورا پورا یقین ہو اور جان رکھو کہ اللہ عز و جل کسی بھی غافل بے پروا دل کی دعا قبول نہیں فرماتا سننے ترمزی کی یہ روایت ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بلا شبہ اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے یعنی حلال مال کو اور اللہ نے تمام اہل ایمان و اسلام کو وہی حکم کیا ہے جو انبیاء و مرسلین کو حکم فرمایا تھا چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایوہ الرسل کنو من الطیبات و اعمنوا صالحا انہیں بما تعملون علیم اے رسولوں پاکیدہ چیزوں میں سے کھاو اور نیک عمل کرو یقینا میں سے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں اسی طرح فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا کنو من طیبات ما رزقناکم و اشکروا للہ و اشکروا للہ انکنتم ایاہو چعب جون کہے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم شاکرین میں سے ہوں اور ایسے لوگوں میں سے ہوں جو کبرز بالے نہ ہوں اور اللہ سے دعا مانگنے والے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی آدمی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ پرعظم ہو کر اللہ سے مانگیں اور یہ بات نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے اور نہیں چاہتا تو نہ دے اس لیے کہ اللہ عز و جل کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ دعا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا میں اچھی طریقے کے ساتھ مانگنے کی پوری کوشش کرے اور قبولیت کی پوری امید رکھے ابن عائیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اس کے جی میں اپنے گناہوں کا علم دعا سے روک نہ دے کہ بھئی میں تو بڑا گناہگار آدمی وہ پتا نہیں ہماری سنتا ہے کہ نہیں سنتا نہ نہ وہ سب کی سنتا ہے جب تم گناہ کرتے ہو اس کے پاس آتے ہو نہ گناہ کی معافی مانگتے ہو تمہیں گناہوں سے معاف بھی تو وہی کرتا ہے اچھا گناہوں کے معافی کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اس لئے کسی کو یہ خیال نہ گزرے کہ بدا نہیں معاف کرے گا کہ نہیں اور تم اتنے عرصے سے گناہ کر رہے تھے تمہیں گناہ کی توفیق نہیں ہوئی معافی مانگنے کی اب جو تم گناہ پر معافی مانگ رہے ہو یہ خیال کس نے دالا تمہارے دل میں وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو یہ خیال تمہارے دل میں دالا تو اس لیے کبھی اس کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کبھی اس کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اسی سے مانگتے رہو مانگتے رہو اسی کی ذات ہے دینے والی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں